نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول فضلنا بعدهم علی آباد منہم من کلم اللہ و رفع بعدهم درجات صدق اللہ علیہ الغزیم ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ گزشتہ نششتوں میں ہم نے قرآن پاک کے اجاز اور قرآن پاک کی ہمہ گیری اور ایک مکمل نظام حیات کی حیثیت سے ہر دور کے لیے ممکن العمل ہونا ثابت کیا تھا آج وحی پاک کے بارے میں کچھ مفید باتیں ارز کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وحی پاک کیا ہے اس کی قیفیات کیا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منتخب اور مصطفیٰ اور برگزیدہ پیغمبروں تک اپنا پیغام کس طرح پہنچاتا ہے یہ جاننا بھی بے پناہ ضروری ہے وحی پاک کے بارے میں اورینٹلشٹ مشتشقین یورپ اور اوقلا اور اہل دین کے نزدیک مختلف آرہ رہی ہیں لیکن حقیقت وہی ہے جو وحی پاک کے نازل کرنے والے رب نے اپنے مقدس کلام میں خود وحی پاک کے بارے میں واضح فرمائی ہے یاد رکھی کہ کلام الہی کا یہ بھی ایک اجاز ہے کہ کتاب الہی نے کوئی بھی سوال تشنہ جواب نہیں چھوڑا ہے بلکہ انسانی ذہن میں کلام الہی کے حوالے سے وحی پاک کے حوالے سے یا اسلام کے کسی بھی ذابطہ حیات کے حوالے سے اگر کوئی اعتراض واقع ہوگا تو اللہ کے کلام میں اس کا جواب پہلے ہی سے موجود ہے اس لیے کہ اللہ حلیم و خبیر ہے اس کے علم پاک میں یہ بات ہے اور تھی کہ میرے محبوب پر نازل ہونے والے کلام کے بارے میں لوگ اعتراضات کریں گے اس لیے اس نے کوئی گوشہ تشنہ جواب نہیں چھوڑا اور وحی پاک کی حقیقتوں کو بھی اس نے واضح فرما دیا وحی پاک ایک طرح کا کلام ہے جو نبی اور معبود برحق کے درمیان ہوتا ہے اس کی بہت سی شکلیں ہیں انبیاء اکرام کے لیے وحی پاک کا حصول ضروری ہے ہر نبی وحی پاک سے نوازا جاتا ہے نبوت کے لازمہ اور خصائص میں سے ہے یہ ممکن ہی نہیں کوئی نبی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے احکامات اور پیغامات وصول نہ کرے قرآن ازیم رشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِ عَلَيْهِمْ ہم نے آپ سے پہلے بھی جن لوگوں کو پیغمبر بنا کے مبوس فرمایا ہم ان پر وحی فرماتے رہے ہیں تو وحی پاک پیغمبری کے خصائص میں سے ہے چونکہ پیغمبر حادی رہنما بن کر کے جلوگر ہوتا ہے اس لیے اللہ تبارک وطالعہ اسے ایک علم خاص سے نوازتا ہے جو ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتر ہو جس کی بنیاد زن اور قیاس پر نہ ہو بلکہ یقین پر ہو اور وہ وحی الہی ہے چنانچہ کبھی کبھی وحی الہی خواب کی شکل میں کبھی سلسلت الجز کی شکل میں جس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں کبھی پسے پردہ کلام کی شکل میں اور کبھی بلا حجاب کلام کی شکل میں نازل ہوتی رہی ہے عطا کی جاتی رہی ہے بخشی جاتی رہی ہے قرآن میں اشارت فرماتا ہے وما کارن لبشین ایوکل لیمہ اللہ الا من ورائے حجاب اللہ تبارک وطالعہ جب بھی کسی بشر سے یہاں بشر سے مراد وہ مخصوص اور برگزیدہ لوگ ہیں جنہیں نبوت کے منصب سے نوازا گیا ہے کلام فرماتا ہے تو حجاب کے ورہ سے پسے پردہ کلام فرماتا ہے اس لیے کہ ہر نبی کو یہ طاقت نہیں دی گئی ہے کہ وہ اپنے پروردگار عالم کے کی ذات کو جلووں کو بے حجاب دیکھ سکیں اس لیے کلام تو سمات فرماتے ہیں مگر ذاتِ الٰہی کا مشاہدہ نہیں کرتے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک وطالعہ نے کلیم اللہ کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا یہ ان کی خصوصیت ہے کہ جب بھی ان پر وحی پاک نازل فرمانے کا فیصلہ مشیت نے فرمایا تو انہیں کوہ تور پر بلایا اور ورائے حجاب سے کلام فرمایا اللہ فرماتا ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اللہ تبارک وطالعہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا یا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معبود سے کلام فرمایا وہ اللہ سے پیغام حاصل کرتے تھے میسج لیتے تھے اور اپنے بندوں تک پہنچاتے تھے اگر آپ جناب موسیٰ علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کے ان واقعات کو جو ان کی امت بنو اسرائیل کے حوالے سے قرآن عظیم کے اندر موجود ہیں تو آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا ہوگا مطالعہ فرمایا ہوگا کہ امت جو بھی سوال کرتی تھی ان کے جواب کے لیے وہ خداِ قدرِ جببار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور اللہ سے کلام فرماتے تھے کوئی ضرورت ہوتی تھی کوئی حاجت ہوتی تھی تو اس کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی بڑا حراس اپنے معبودِ برحق سے خطاب فرماتے تھے اور کلام فرماتے تھے کبھی کبھی کسی ایک واقعے کی تفصیل جاننے کے لیے بھی اپنے رب سے شرف کلام حاصل کرتے تھے گائے کا تذکرہ ہے اس کی تفصیلات کے بارے میں بار بار بنو اسرائیل نے پیغمبر سے سوال کیا اس کی عمر کیا ہو وہ کیسی ہو اس کا رنگ کیا ہو اور ہر بار اللہ تعالیٰ ان کو جواب عطا فرمایا اپنی قوم کے لیے پانی طلب فرمایا تو فرمایا اپنے عصا کو پتھر پہ مارو جس سے بارے چشمی جاری ہو جائیں گے یا جاری ہو گئے تو اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ جناب موسیٰ کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ اپنے رب سے کلام فرمائے اور انہوں نے ورائے حجاب کلام فرمایا لذت کلام نے ان کے شوق دیدار کو مہمیز کی اور انہوں نے اپنے رب سے یہ مطالبہ کیا عرض کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کا مشاہدہ کرا دے رب ارنی لیکن جواب ملتا رہا لن ترانی موسیٰ تم تاب نظارہ نہیں لاسکتے ہو تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو لیکن جب اشتیاخ بہت بڑھا تو حکم ہوا کہ کوہ تور پر آؤ میں اپنی ایک تجلی فرماؤں گا اگر کوہ تور برقرار رہا تو تم دیکھ سکو گے ورنہ نہیں دیکھ سکو گے اور پھر تجلی صفات الہی سے کوہ تور جل گیا جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور تاب نظارہ نہ لاسکے لیکن قرآن عظیم آگے فرماتا ہے یہ وہ پیغمبر ہیں جن میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت اتا فرمائی ہے ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام فرمایا ہے لیکن وہ پیغمبر بھی ہیں جن کو درجوں بلندوں بالا فرمایا گیا ہے اور وہ نبی آخر الزمان خاتم النبین سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ منصب نبوت میں تو سب برابر ہیں لیکن مقامات کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فضیلت ہے اور انبیاء کرام محدود قوم کے لئے محدود زمانے کے لئے محدود عصر کے لئے نبی بن کر کے آئے تھے مگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسل پیغمبر ہیں ہر دور کے لئے ہر اثر کے لئے اور ہر زمانے کے لئے اس لئے اور پیغمبران کرام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مخاطب فرمایا تو پوری انسانیت کو قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ اے پیغمبر فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں تو اس سے اندازہ ہوا کہ حضور ہر دور کے لئے ہر اثر کے لئے جملہ انسانوں کے لئے رسول بن کر کے آئے تھے اس لئے مقامات وحی میں اور مناسب وحی میں بھی ان کو انتہائی اوچا مقامتہ فرمایا گیا چنانچہ میراج کی شب اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بلا حجاب کلام فرمایا قرآن عظیم رشاد فرماتا ہے فَعَوْهَا إِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْهَا جب وہ اپنے رب سے قریب ہوئے تو پروردگار عالم نے ان پر وحی فرمائی جو بھی وحی فرمانا پسند فرمایا اس نے یہ آیتِ کریمہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اس میں وضاحت نہیں کی گئی کس بات کی وحی کی گئی اس لئے کہ وضاحت محدود کر دیتی ہے مفہوم کو اگر خموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود اور کبھی کبھی کنایا تصریح سے ابلغ ہوتا ہے کنایتو ابلغ من التصریح علمائے عدب اور زبان کا یہ بڑا مشہور مقولہ ہے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نہ انہیں کوہِ طور پہ بولایا نہ دشتِ ایمن میں بلکہ عرش عظیم کی خلوتوں میں اپنے رب نے بالمشاہدہ اپنے محبوب پر اپنے پیغمبر آخر الزمہ پر وحی فرمائی اور کتنی وحی فرمائی کیا فرمایا اس کی وضاحت نہیں فرمائی تاکہ وحی پاک کی تحدی نہ کی جا سکے اسے محدود نہ سمجھا جا سکے خود اللہ کے رسول تاہدار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو وحی فرمائی ہے اتنا حیل مجھے اور بھی دیا گیا ہے جو قرآن پاک میں مذکور نہیں ہے اور قرآن پاک کا یہ عالم ہے جیسا کہ آپ گزشتہ نشست میں ملاحظہ فرمار چکے ہیں تیبیانا لے کل لے شئے ہر چیز کی وضاحت کرنے والا ہے قرآن پاک کا یہ عالم ہے کہ کوئی غطب و یابس نہیں ہے جو اس کتاب مبین محفوظ نہ کر دی گئی ہو تو پھر آپ اندازہ کریں کہ وحی پاک کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو جو علوم عطا فرمائے ہوں گے ان کی حیثیت کیا ہوگی اور وہ کتنے ہوں گے کون اندازہ کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ہر قول کو زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہر جملے کو وحی پاک کی حیثیت دی ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے رسول اپنی جانب سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ جو کچھ فرماتے ہیں فرمانِ الٰہی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآنِ پاک میں جو وحی پاک ہے وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جائے گی جس کے الفاظ اور معنی سبھی اللہ کی طرف سے نادل شودہ ہیں لیکن قلبِ رسول پر جو دوسرے مضامین القاہ ہوئے ہیں وہ بھی وحی ہے جو زبانِ مبارک سے نکل لے ہیں ان کی حیثیت یہ ہے کہ معنی تو اللہ کی جانب سے ہیں لیکن زبان رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہی فرق ہے حدیثِ پاک اور قرآنِ عظیم کے اندر تلاوت میں لفظ و معنی کی دونوں ریایت کی جاتی ہے اس لیے قرآنِ پاک کو تلاوت کی جانے والی وحی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور حدیث میں معنی کی ریایت تو ہے مگر الفاظ کی نہیں اس لیے حدیثِ پاک کو تلاوت نہ کی جانے والی وحی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لیکن جو کچھ ہے وہ وحیِ الٰہی ہے زبانِ رسالت سے جو کچھ ادا ہوا اس کی حیثیت حکمِ خداوندی کی ہے یہی وجہ ہے کہ قارنِ اسلامی کے جو دو بنیادی ماخذ ہیں قرآن اور حدیث ان دونوں کو انتہائی اہمیت حاصل ہے کلام اللہ کے بعد حدیثِ پاک ہی ہمارا دوسرا ماخذ ہے اور جو دوسرے ماخذ ہیں انہی دونوں کے ذلال اور اکوس کی حیثیت رکھتے ہیں سرورِ کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلامِ پاک کی اہمیت ہے کہ زبانِ پاک سے کوئی جملہ ادا ہوتا ہے کوئی عبارت ادا ہوتی ہے اور فرما دیتے ہیں کہ یہ قرآنِ عظیم ہے تو وہ قرآنِ عظیم ہوتا ہے اور اسی مقدس زبانِ اطہر سے جب کوئی جملہ ادا ہوتا ہے اور وہ فرماتے ہیں میرا کلام ہے تو اسے حدیث کہہ دیا جاتا ہے لیکن دونوں میں اتنا فرق ہے کہ پورے زخیرہ احادیث میں قرآنِ پاک کی کوئی آیت آپ رکھ دیجئے تو قرآنِ پاک کا ہلکا سا مذاق رکھنے والا بھی اس آیت کو اٹھا لے گا زخیرہ احادیث سے کہ یہ کلامِ الٰہی ہے بالمانہ بھی اور لفظ کی شکل میں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فضاحت و بلات کے مقام پر حفظہ العرب تھے ان کے ایک ایک جملے بھی معانی کا ایک بہرِ ناپیدہ کنار رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود پیغمبر کی زبان پیغمبر کی زبان تھی اور اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے البتہ نظامِ زندگی کی تشکیل اور قوانین کی تدویر میں کلامِ الٰہی کے بعد جو دوسرا عظیم ماخذ ہے ہمارے لیے وہ پیغمبر کی زبان ہے اور احادیثِ مبارکہ ہیں وحیِ الٰہی کی بہت سی شکلیں ہیں جو انبیاء کرام کی زندگیوں میں مختلف طریقوں سے جلوگر ہوتی رہی اور سرورِ کائناس اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا مخاطب وحیِ پاک کی ہر شکل کے اعتبار سے فرمایا مثلا قرآن عظیم کی سب سے پہلی وحی کی کیفیت جو ہے وہ رویاءِ صادقہ ہیں سچے خواب انبیاءِ کرام کے خواب تو سچے ہوتے ہی ہیں لیکن انہیں رویاءِ صادقہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کے غیر سچے ہونے اور غیر صادق ہونے کے بارے میں کوئی شبہ بھی نہ کر سکے انسانوں کے خواب کی بہت سی کیفیتیں ہوتی ہیں انسان کے سطحِ ذہن پر جو بات موجود ہوتی ہے کبھی کبھی وہی خواب میں دیکھ لیتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی انسان کبھی کبھی کسی ذہنی دباؤ کے نتیجے میں کوئی بات دیکھتا ہے جسے ادغاس و احلامین کا نام دے سکتے ہیں آپ پریشان خیالی کا نام دے سکتے ہیں آپ کبھی کبھی انسان کی روح کسی بات کا مشاہدہ کر لیتی ہے اور وہ ذہن پر آ جاتا ہے یہ خواب سچ سے بھی ہو جاتے ہیں لیکن پیغمبرانِ کرام انبیاءِ کرام جو خواب دیکھتے ہیں ان کی حیثیت وحی کی ہے اور ان کے ذریعے سے قارون تشکیل پا سکتا ہے انسانوں کا خواب وہ اہمیت نہیں رکھتا یہی وجہ ہے کہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں اللہ کا کی یہ مرضی معلوم کی کہ اللہ کے راستے میں ان کے اپنے لخت جگر کو زبح کرنا ہے تو انہوں نے یہ عمل اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا چاہا یہ اور بات ہے کہ پروردگارِ عالم نے حلقوں میں اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلنے سے پہلے دمبے کو جنت سے بھیج دیا اور وہ قبول کر لیا گیا لیکن کتنا یقین ہے پیغمبر کو اپنے خواب پر کہ وہی الہی ہے وہ اللہ کا فرمان ہے اس لئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سویا کرتی ہیں مگر میرا دل نہیں سویا کرتا قلبِ پیغمبر ہمیشہ بیدار رہتا ہے اور اللہ کے احکامات و قبول کرنے کے لئے آمادہ اور تیار تو پہلی شکل تو رویہ صادقہ کی ہے اور عام طور پر انبیاء اکرام پر وحی پاک کا آغاز خوابوں کی شکل ہی میں ہوتا ہے چنانچہ جنابِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم سلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پاک کا آغاز رویہ صادقہ کی شکل میں ہوا اور عالم یہ تھا کہ خواب میں جو کچھ ملاحظہ فرماتے تھے سپیدہ سہر کی طرح سنو مدار ہو جائے کرتا تھا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی خواب ملاحظہ فرمایا اور اس کی تعبیر بین ہی اسی شکل میں ظاہر نہ ہوئی ہو وہ فرماتی ہیں کہ وحی پاک کا آغاز اسی شکل میں ہوا اور پھر وحی پاک کے دوسرے مراحل اور دوسرے مقامات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرجہ اتمتہ فرمائے گئے وحی پاک کی کیفیات کو سمجھ لینے کے بعد پیغمبر کے بخشہ و قانون پر یقین مزید مستحکم ہوتا ہے اور یہ بات سمجھنے مدد ملتی ہے کہ کلام الہی کے شکل میں جو قانون زندگی اور نظام حیات ہمیں عطا فرمایا گیا ہے وہ حق ہے وہی سچ ہے اور اسی پر عمل کرنا ہوگا وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىِٰ عَلَىٰ اِبَادِهِ الَّذِنَ الصَّفَىٰ اما بعد ناظرینِ کرام خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرآن عظیم کے حوالے سے وحی پاک کے حوالے سے گزشتہ نششتوں میں بہت سی مفید باتیں عرض کی جا چکی ہیں میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن پاک چونکہ ہمارے قانون اسلامی کا بنیادی ماخذ ہے اور کتاب الہی ہے اور ہمارے لئے نور و ہدایت ہے اس لیے اس کے حوالے سے کوئی بات ایسی نہ رہ جائے جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو تو میں یہ چاہوں گا کہ وحی پاک کی تمام تر قیفیات کو آپ سمجھ لیں اس لیے قرآن پاک وحی پاک کے ذریعے سے ہم کو عطا کیا گیا ہے پیغمبر آزم کے وسیلے سے اور واسطے سے ایک شکل کی وضاحت میں نے کی تھی کہ وحی پاک کی ایک قیفیت ریائے صادقہ کی تھی سچے خوابوں کی تھی دوسری شکل جو ہے القاف القلب کی ہے یعنی بغیر واسطہ جبریل کے یا بغیر واسطہ خواب کے براہراس قلب پیغمبر میں کسی بات کا ڈال دیا جانا بارہا ایسا ہوا کیا آپ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آیا یا کسی نے آپ سے کوئی سوال کیا اور جواب کیلئے آپ وحی الہی کا انتظار کرتے رہے کی قلب پاک میں جواب موجود فرما دیا گیا اور پھر آپ اسے وحی کی حیثے سے بیان فرمایا جس طرح سے پیغمبر کا خواب یعنی حالت نوم میں سونے کی حالت میں سطح ذہن پر اُبھرنے والے مشاہدات جو خواب کی شکل میں ہوتے ہیں جس طرح یہ سچے ہوتے ہیں ویسے ہی پیغمبر کے قلب پاک میں جو بات القا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے وہ بھی سچی ہوتی ہے بلکہ اس سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے اس لیے کہ یہ القا حالتیں بیداری میں ہوتا ہے اگرچہ میں بتا چکا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام کی بیداری اور خواب میں کوئی فرق نہیں لیکن بہر کیف قلب میں جو باتیں القا کی جاتی ہیں ان کی حیثیت بھی وحی پاک ہی کی ہوتی ہے اس کی حیثیت ایسی نہیں ہوتی جیسے کہ شاعر کے ذہن میں کوئی بات پیدا ہوتی ہے یا ایک مفقر کوئی بات سوچ لیتا ہے یا ایک ذہین انسان کے قلب میں کوئی بات آ جاتی ہے وحی پاک کی کیفیت ایسی نہیں ہوتی ایک شاعر جو کچھ سوچتا ہے اس کو یقینا شعور کی پیداواز سمجھتا ہے مگر وہ بھی جانتا ہے کہ یہ میری اپنی فکر ہے اس کا سچا اور حقیقی ہونا ضروری نہیں ایک مفقر جو بات سوچتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ میری فکر ہے جس کے غلط اور صحیح ہونے کے امکانات موجود ہیں لیکن ایک پیغمبر کے قلب پاک میں جو بات آتی ہے اس پیغمبر کو اتنا ہی یقین ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے رب سے براہ راس اور بل مشافہ کلام فرما رہے ہیں اور پیغمبر کے ماننے والوں کو بھی اتنا ہی یقین ہوتا ہے اس لیے جن لوگوں نے القائے قلب کی شکل میں وحی کو پیغمبر وحی پاک کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں پیغمبر کا قلب بیدار ہوتا ہے اور ہر لمحہ وہ اپنے رب کے جلووں سے آشنا ہوتا ہے ہم سوتے ہیں تو غافل ہو جاتے ہیں مگر پیغمبر اپنے دل کی بیداری کی بنیاد پر سو کر کے بھی غافل نہیں ہوتے وہ سو جائیں تو میراج منامی وہ جا گئیں تو خدا سے ہم کلامی ان کا دل اللہ کے جلووں کیلئے صاف اور شفاف آئینہ ہوتا ہے اور براہراس مبدع فیاض سے ان کے قلب پہ تجلیت الہی کی بارش ہوتی انوار الہی اترتے ہیں ان کا قلب لوحے محفوظ سے وابستہ ہوتا ہے اور جو کچھ لوحے محفوظ میں مستطر ہے وہ قلب رسول پر منقص ہو جاتا ہے اس لیے القا فی القلب کی حیثیت بھی وحی پاک کی ہے اور پیغمبر آزم نے اپنے دل کے فیصلے کے مطابق جو بھی کام کیا اور جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ یہ پاک کی فیصلے قرار دیے جائیں گے ایک اور شکل ہے جسے ہم تمثیل کے نام سے یاد کرتے ہیں یعنی جناب جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ 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 بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کا پیغام انہوں نے آپ تک تیس سال میں نزول وحی کے آغاز سے لے کر کہ اختتام تک ہزاروں بار جناب جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ میں حاضر ہوتے رہے اور پیغام پہنچاتے رہے جب وہ اپنی ملکوتی حیثیت سے حاضر ہوتے رہے تو انسانوں کو نظر نہیں آتے اور سرکار سوز کر لیتے تھے کہ وہی پاک نازل ہو رہی سنانچہ بہت سی روایات جناب ام المعین حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں وہ کبھی میفیل میں ہوتے تو وہی پاک نازل ہوتی حالت سفر میں ہوتے تو نازل ہوتی کبھی میدان جنگ میں ہوتے تو نازل ہوتی اور کبھی اپنی خوابگاہ میں ہوتے تو نازل ہوتی اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام بھی مشاہدہ فرماتے تھے مگر جناب جبریل کو ان کی اصلی شکل میں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے جناب جبریل کم از کم دو بار ان کی اصلی شکل میں ملاحظہ فرمائے اور اشاعت فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے نورانی پروں سے اطراف اکناف آسمان اور افق سے وفق تک ہر ایک چیز کا احاطہ انہوں نے کر رکھا ہے لیکن جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ فرشتوں کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ رسول تاجدار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب جبرائیل بارہ حاضر ہوئے حدیث جبرائیل جنہیں سحاہ نے نقل کیا ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگی کہ اللہ کے رسول تاجدار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی محفیل میں بیٹھے ہوئے ہیں قمر چہار دہم ستاروں کی بز میروشن ہے کہ اچانک ایک صاحب محفیل میں حاضر ہوتے ہیں حاضری کا انداز بہا عجیب ہے ان کے جس پر انتہائی شفاف سفید لباس ہے ان کا چہرہ اور وجود گرد آلود نہیں ہے بالوں کہ بارے میں ایسا لگتا ہے جیسے بھی غسل کر آ رہے ہوں اور آ کر وہ اللہ کے رسول تاہید دار دو عالم صلی اللہ 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 احسان کیا ہے آپ نے فرما احسان یہ ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھ ہو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو ورنہ کم از کم یہ خیال ہو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے جب اللہ کے رسول کوئی جواب مکمل فرما لیتے تو جی وہ کہتے تھے وہ صاحب کہ آپ نے سچ فرما بار بار یہ کہتے رہے پھر انہوں نے قیامت کی علامتیں پوچھیں قیامت کے باب میں پوچھا تو آپ نے فرما کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے اس باب میں زیادہ جاننے والا نہیں ہے یعنی جانتا تو ہے لیکن تم بھی جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ نے کچھ علامتیں بیان بھی فرمائی پھر وہ صاحب محفل رسول سے نکلے اور چلے گئے صاحب اکرام کو بے پناہ حیرت تھی کہ یہ صاحب کون ہیں اس شہر کے معلوم نہیں ہوتے قرب و جوار کے قبیلوں میں ہم انہیں کبھی دیکھا نہیں ہے شہرے کی نورانیت اور قدرانہ کی دل پزیری ایسی ہے کہ آپ انسانوں میں سے بھی نہیں ہے کہ جنہیں نہ جانا جا سکے سفر کر کے آئے ہوئے نظر نہیں آتے اس لئے کہ کپڑے بہت شفاف ہیں اور شہر کے بھی نہیں ہے اور سہرہ سے جب بھی کوئی سفر کر کے آئے گا تو گردالوت تو ہوگا لیکن صحاب اکرام حسب معمول اس لئے کہ وہ جناب موسیٰ کی قوم کی طرح سے ہر طرح کی جزیات پیغمبر سے نہیں پوچھتے تھے انہیں اس بات کا یقین تھا کہ پیغمبر اگر ضروری سمجھیں گے تو وہ خود ہی بتا دیں گے اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے جس بات بتانے کا انہیں حکم دیا گیا اور ہم بیٹھے ہی تھے کہ حضور نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون تھے ان کا یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے اس لئے آئے تھے تاکہ آپ کو آپ کا دین سکھائیں اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ کبھی کبھی جناب جبرائیل بارگاہ رسول میں انسانی شکل میں جلوگر ہوئے اور اس شکل میں صحاب کرام نے بھی ملاحظہ فرمایا تو یہ چند شکلیں ہیں جو وحی پاک کی میں بتائیں جو نبوت کا لازمہ ہے وحی پاک رویہ صادقہ القا فی القلب جبرائیل کے ذریعے سے اور ایک شکل اور ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ جرس بانگ جرس کا نام دیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وحی پاک جب نازل ہوتی تو محسوس ہوتا جیسے دور کہیں سے حسین آواز گھنٹیوں کے سرگم کیا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ گھنٹیوں کی آواز غیر مفہوم ہوتی ہے مگر پیغمبر گرامی وقار صلی اللہ سلم کے لیے وہ آواز جو مبہم اور غیر مفہوم ہے معنی اور الفاظ کی شکل میں ہوا کرتی تھی یہ قسل صلی الجز کی قیفیت ہے تو یہ چند شکلیں ہیں جن کا تذکرہ حادیث مبارکہ میں کیا گیا ہے جو وحی پاک کی شکل میں ہیں پھر وحی پاک کی لذتوں سے صحابہ اکرام اتنا آشنا ہو گئے تھے اور وہ دور اتنا عظیم دور تھا کہ جب وحی پاک کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو صحابہ اکرام نمدیدہ حسرتوں کے ساتھ ان ایام کا تذکرہ کیا کرتے تھے جب جناب جبرائیل کو اپنی محفلوں میں وہ انسانی شکل میں دیکھا کرتے تھے یا پیغمبر عاظم صلی اللہ وحی پاک کی کیفیت تاریح ہوا کرتی تھی وہ کہتے تھے وہ زمانہ کتنا مسعود زمانہ تھا خیر القرون تھا جب سلسلہ وحی قائم تھا اور اللہ اپنے نبی کے واسطے سے اپنے بندوں کے جوابات عطا فرماتا تھا اپنے نبی کے ذریعے سے اپنے بندوں سے کلام فرماتا تھا جبرائیل ہماری محفلوں میں ہوتے تھے اور صدرت المنتحہ کا وہ طائر ہمارے ہماری بز میں جلوگر ہوتا تھا وہ ایام ان کو یاد آتے تھے اس کا تذکرہ وہ فرماتے تھے ایک بری صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ سلم ان سے ملا کرتے تھے جب سیدنا عبوکر صدیق اور عمر فاروق ان سے ملاقات لیے گئے سرکار کے وسال پاک کے بعد تو کہتی ہیں افسوس حضور وفات پا گئے اور وحی پاک منقطع ہو گیا یہ برعظیم دور تھا جب پوری دنیا کو ایک عظیم قانون زندگی اور دستور حیات عطا فرمایا جا رہا تھا ایک عظیم نظام زندگی سے آشنا کیا جا رہا تھا صبح قیامت تک کیلئے ایک مکمل آئین حیات اپنے نزول کے مراحل سے گزر رہا تھا اور پیغمبران اکرام اسے صحابہ اکرام کے سینوں میں محفوظ کر رہے تھے شاید یہ بات آپ کو تعجب کی بات معلوم ہو لیکن حیرت یہ کہ بیشتر صحابہ اکرام قرآن پاک کے پورے حافظ تھے اس لیے کہ جس ترطیب کے ساتھ نجمن نجمن آیتن آیتن جملتن جملتن اسی کے ساتھ صحابہ اکرام کے سینوں میں محفوظ بھی ہوتا جا رہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ہزاروں صحابہ اکرام کے سینوں کو کھول دیا تھا وہ اپنے کتاب دل کے ہر ورق پر اللہ کے مقدس کلام کو لکھتے تھے اور اس قانون زندگی کو اپنی زندگیوں سے نمائع فرماتے تھے ہر صحابی قرآن پاک کے عمل اور حکم کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا رضی اللہ تعالی عنہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے وحی پاک کی حفاظت کیلئے پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ کی پوری زندگی کو پاک کہیں اسے بھی متسر نہ ہونے پائے کوئی چیز بھولنے نہ پائیں کوئی چیز ذہن پاک سے نکل نہ جائے اللہ فرماتا ہے اے میرے رسول میرے محبوب اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا بلا شبہ اس سے بزاہ مراد تو یہی ہے کہ آپ کو لوگ جسمانی عیزہ نہ پہنچا سکیں گے آپ کے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں لیکن لوگ قابو نہ پا سکیں گے آپ کو تکلیف دی جانے کوشش کی جا رہی ہے مگر آپ کے چراغ نبوت کو بجھا نہ سکیں گے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے حضور کے ساتھ کچھ محافظین دہا کرتے تھے مگر وحی الہی پر نبی کا وہ عظیم یقین ہے اللہ اکبر کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے محافظین کو رخصت دے دی اب جاؤ میرا اللہ میرے لئے کافی ہے اس نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور واللہ یعسم من الناس یہ بھی مفہوم ہے کہ اللہ آپ کے قانون زندگی اور نظام زندگی کی بھی حفاظ فرمائے گا آپ کی جسمانی حفاظت بھی اور آپ کے پیغام کی حفاظت بھی اس لئے نہ لوگ آپ کے جسم ناز کو وجود اطہر کو نقصان پہنچا سکیں گے اور نہیں آپ کے مقدس کلام کو نقصان پہنچا سکیں گے چنانچہ آپ نے دیکھا کہ حفاظت کا کتنا عظیم انتظام فرمائے گیا کہ دنیا کی تمام کتابیں اور آق پر لکھی جاتی تختیوں پہ لکھی جاتی تھی چمروں پہ لکھی جاتی تھی لیکن قرآن عظیم کو روز اول سے انسانی دلوں پہ لکھا گیا اللہ تبارک وطالہ نے حفاظت کے تنازیم انتظام فرمایا کہ رشاض فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظ کرنے والے اور حفاظت کا سلسلہ آج تک قائم اور صبح قیامت تک قائم رہے گا اور آگ جلائے جا سکتے ہیں کتابیں بدلی جا سکتی ہیں جیسا کہ تورہ تو انجیل کے ساتھ ہوا لیکن دنیا میں حفاظ لاکھوں کی تعداد میں ہمیشہ موجود رہیں گے اور یہ لاکھ و نسخہ قرآن دلوں پر جو لکھے ہوئے ہمیشہ موجود رہیں گے اور ان کو تببیل نہ کیا جا سکے گا اس کے ساتھ وہ وہی جو تلاوت نہیں کی جاتی حدیث پاک کی شکل میں ہے اس وحی پاک کی حفاظ کے لئے اللہ تعالیٰ ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جس کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی اداؤں کو نقل کرنا تھا اور محفوظ کرنا تھا رہتے تھے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی کوئی اداؤ نگاہوں سے پوشیدہ نہ ہو دنیا نے بڑے بڑے تاریخی انسان دیکھے ہیں بلکہ تاریخ تو کہتے ہیں بڑے واقعات اور بڑے انسانوں کی زندگیوں کے ریکارڈ کو مگر کائنات میں اللہ کے بعد یہ سب سے بڑی ذات جو پیغمبر آزم کی ہے ان کی زندگی کے ریکارڈ کو محفوظ کرنے کیلئے صحاب اکرام کی مقدس جماعت پیدا کر دی گئی جن کی صداقت اور دیانت کو آفتاف سے زیادہ مبرہن کیا گیا اور پھر وہ لوگ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ کی ایک ادہ کو جو اتنی اہم نہیں ہیں لوگوں کی نگاہوں میں مگر وہ جانتے تھے کہ نبی کا ہر قدم قانون زندگی ہے وہ بولتے ہیں تو قانون بنتا ہے وہ چلتے ہیں تو قانون بنتا ہے وہ نگاہیں اٹھاتے ہیں تو قانون کی ذلفیں سورتی ہیں وہ نگاہیں جھکاتے ہیں تو قانون کا رخ زیبہ کے ساتھ اگر وحق کی قیفیت پیدا ہوئی اور کبھی دندان مبارک نمودار ہوئے تو صحابہ نے اس کا بھی اظہار کیا ہمارے ایک عظیم محدث جب کبھی اس حدیث کو پڑھایا کرتے تھے میرے شاگردوں مسکراؤ یہاں سرکار نے تبصم فرمایا تھا اور دندان مبارک ظاہر سفید ہوئے تھے بالوں کا رنگ کیا تھا اس کا طول کیا تھا کہاں تک سرکار کی ظلف پہنچتی تھی کبھی شانوں تک اور کبھی کانوں کی لبوں تک یہ تذکرہ کیوں تاکہ سرور کائنایت ایک مکمل میار زندگی کی حیثیت دنیا کی نگاہوں کے سامنے ہو اور اگر کبھی حدیث رسول کو اور قول رسول کو سمجھ نہ ہو تو رسول کے چہرے پاک کی 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 اور ان کی اداوں کے ذریعے سے سمجھا جا سکے یہی تو وجہ ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا نماز اس طرح سے پہل جیسے تم مجھے پہتا ہوا دیکھ رہے ہو یعنی نماز رسول کی اداوں کا نام ہے ان کی اداوں کے مطابق ادا کی گئی تو ادا ہوگی ورنہ قضا بھی نہ ہو سکے گی اللہ کے رسول تائدار دوالم کی حفاظت کا ذمہ یوں بھی لیا گیا کہ اللہ نے فرمایا آپ کے رب نے لوگوں کے مقابلے میں آپ کی ذات کا احاطہ کر رکھا ہے اپنی قدرت سے جس سے نقصان نہیں پہنچا جا سکتا اور تیسرے مقام پہ قرآن عظیم نے اشارت فرمایا اے میرے محبوب اے میرے پیغمبر اپنے رب کے حکم کے مطابق سبر کیجئے بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں ہماری حفاظت میں ہیں تو وحی پاک بھی نازل فرمائی وحی پاک کی حفاظ کا ذمہ بھی لیا اور پیغمبر اعظم کی زندگی کی حفاظت کا بھی تاکہ اللہ کی عظیم امانت قرآن عظیم کی شکل میں اور احادیث مصطفیٰ کی شکل میں اللہ کے بندوں تک پہنچ سکے اور صبح قیامت تک ہدایت کا کام دے سکے وما لینا اللہ بلاغ